ورلڈ بیس بیوز السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں میں ڈیر اڈیر رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور آپ کی جائز خواہشات ہو جلدے زلد برا کریں میں بسیز ابتخار آج آپ کو بتاؤں گی کہ بغیر گاجیوں کو قدو کچ کیے گاجر کا حلوہ کیسے بنا جاتا ہے بہت آسانی سے بنے گا اور جلدی سے بن جائے گا اور آپ کو ذرا سے بھی تکاور نہیں ہوں گی تو ویڈیو کو لاستک دیکھئے گا اور چینل کو اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے لائک کرنا ویڈیو کو مت بھولیے گا اور ایک پیارا سا اپنا کمنٹ بھی کیجئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسی لگی بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں گے یہاں پہ میں نے لے لیا ایک پتیلا اور میں نے تین کلو گاجریں لی انہیں اچھی طرح سے دھوکے چھینکے اور یہ ٹکڑوں میں میں نے کٹ لیا لیکن اگر آپ ٹکڑوں میں نہیں کٹ سکتے تو بے شک ہول گاجر یعنی کہ پوری کی پوری گاجروں کو ہی آپ دھوکے پتیلے میں ڈالیں اب اس پر میں نے ایک گلاس دور ڈالا ہے دور میں زیادہ نہیں ڈالوں گی کیونکہ میں نے کھوئے کا استعمال کرنا ہے اب چولہ آن کریں گے دعا پڑیں گے اللہمہ جیلی مینہ نار اور پھر اس کو ڈھکن دیں گے اور رکھ دیں گے آہستہ آنچ پر تاکی گے گاجر جو ہے وہ گل جائے اور ساتھ ہی چلتے ہیں آج کی چھوات کی طرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت پرمایا ملائکہ کسی خوشی کے موقع پر حاضر نہیں ہوتے مگر دو موقع پر جن میں سے ایک وہ ہے جب شوہر اپنی بیوی سے حسین ازاد کرتا ہے تو پھر لو جی اپنے شوہران اوٹے حسین ازاد کرو تاکی ملائکہ ہے اور آپ کے لئے دھیر وڈیر دبائے کریں تو یہاں پہ دیکھیں جی بیویز آدھے گھنٹے کے بعد میں نے جب ڈھککن ہٹایا تو گاجر اچھی سی کھل چکی ہے میں نے میشر کی مدد سے گاجروں کو اچھا سا میش کر دیا ہے میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ گاجروں کو کاٹنا نہیں چاہتے ہیں مزید آسانی چاہتے ہیں تو پوری گاجروں کو ڈال دیں وہ بھی گل جائیں گے اور ان کو بھی اسی طریقے سے آپ کیا کریں گے میش کر لیں گے یہاں پہ دیکھیں جی میں نے لے لی ہے سبز الائچی ہیں اگر آپ کے پاس الائچی پاوڈر ہو تو وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور الائچیوں کو میں نے تھوڑا سارا کوٹ دیا ان کو تاکہ ان کی خوشبو جائنا اور زیادہ انہائنس ہو کے آئے اور کوٹنے کے بعد ان کو وہ ہم ڈال دیں گے ہلوے کے اندر اور اس کو بھونڈنا سٹارٹ کرنا ہے کیونکہ اب اس کا پانی ڈرائی ہو گیا مکھن یا گھی جو بھی آپ نے ڈالنا ہوتا ہے وہ تب ڈالا کریں جبکہ جو ان کا اپنا پانی ہے وہ اچھے سے ڈرائیوز ہیں میرے پاس مکھن تھا اس نے میں نے وہ ایڈ کر دیا مکھنٹی کوانٹی پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ زیادہ آئل پسند کرتے ہیں تو زیادہ ڈال لیجئے اور اگر آپ چاہیں تو تھوڑے آئل میں بھی اس کو بھون سکتے ہیں اس میں کوئی ایسا شرور نہیں ہے ہلوہ اچھا سا بھونی ہے اور لاس پہ آپ نے اس پہ مینک کرنی ہے کیونکہ یہ پوسیجر جو ہوتا ہے وہ اس میں ذائقہ لے کر آتا ہے اگر اس میں تھوڑا سا بھی ہلکی سے بھی نمی رہ گئی تو اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں آتا تو چلے جی یہ دیکھیں دوسرے پینڈ میں نے لے دیا ہے کھویا اچھ لوگ تو کھوئے کو ایزی ٹیزی ڈال دیتے ہیں ہلوہ گرم ہوتا ہے اس کے اندر یہ ہو جاتا ہے لیکن نہیں چونکہ اسے الگ سے سرف کرنا چاری کی جیسے بازار میں جو ہے نا ہلوے کو سرف کیا جاتا ہے نیچے ہلوے کی ایک لیر ہوتی ہے اور اس کے اوپر کھوئے کی لیر ہوتی ہے سیم اسی طریقے سے میں نے باؤن کے اندر ہلوہ ڈال لیا اور کھوئے کو تھوڑا سا گرم کیا کہ یہ سوفٹ ہو جائے اور اس کی لیر میں نے اوپر لگا دی اس طریقے سے جب آپ سرف کرتے ہیں تو بڑا ہی پریزنٹی بھلگتا ہے میں نے اس میں نٹس کا استعمال نہیں کیا تھا اگر آپ چاہیں تو نٹس کا استعمال بھی کر سکتے ہیں دیکھیں کتنا خوش شکل و کتنا مزے کا لگ رہا ہے اور گاجہ کا کلاہ آپ دے سکتے ہیں کتنا فریش ہے تو یہ تھی میری پیاری سے چوٹی تھی ریسپی امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئی زندگی رہی تو پھر ملے گے ایک نئی ریسپی میں تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیں تینکیو سو مچ پر روچنگ میر چینل اللہ حافظ